اور سے نکل رہا تھا تو مجھے دو چیزیں سب نے کہیں کہ جی آپ کی اس وقت ٹانگ کی وہ حالت نہیں ہے کہ آپ ٹریول کر سکیں اور مشکل ہے گاڑی میں گھسنا چڑنا مشکل ہے اس وقت اور انشاءاللہ تین مہینے اور لگیں گے جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتی لیکن دوسری چیز بھی کہتے رہے ہیں اور اس سے بھی زیادہ لوگ کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے اور وہ لوگ وہ تین لوگ وہ تین مجرم جنہوں نے مجھے یہ پوری سازش کر کے قتل کرنے کی کوشش کی وہ ابھی بھی بڑے بڑے عوضوں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے کہا گیا کہ وہ پھر سے واردات کریں گے تو آپ کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے پہلی چیز کہ اس پہ کوئی شک نہیں کہ اس ٹانگ کے ساتھ سفر کرنا بڑا مشکل تھا لیکن میں اس دوسری چیز پہ خاص طور پہ آج اپنے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں دیکھیں میں نے موت بڑے قریب سے دیکھی جب میری ٹانگ پہ گولیاں لگی اور میں گر رہا تھا تو جیسے ہی گر رہا تھا میرے ادھر سے گولیاں نکلی اوپر سر کے اوپر سے اگر گرتا نہ تو وہ لگ جاتی ہے لیکن میں جو اپنی قوم کو اپنے نوجوانوں کو آج پیغام دینا چاہتا دیکھیں اپنے ایمان کو مضبوط کریں لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھیں کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا اور جب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا تو آپ جو اللہ نے آپ کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنا پیغام بھیجا قرآن میں تو اس میں واضح اس نے لکھا ہوا ہے کہ جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو میں زمین سے نہیں جاؤگے اور جب اس کا فیصلہ ہو گیا تو جتنا مرضی احتیاط کرو ڈرو چھپو بھاگو موت سے نہیں بچ سکتا انسان تو جب میں گرا تو اسی وقت اسی وقت مجھے پتا تھا کہ اللہ نے مجھے بچایا اس وقت مجھے پتا تھا کہ اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ میں نے نہیں ابھی جانا اسی وقت اللہ کا شکر کیا میں نے اور یہ اللہ کا شان دیکھیں کہ بارہ آن لوگوں کو گولیاں لگی کنٹینر کے اوپر بارہ آن لوگوں کو گولیاں لگی یہ فیصل کو فیصل کو بھی میں بلکہ اس کو دیکھ رہا تھا اس کے موہ سے خون گر رہا تھا گال سے احمد چٹھا جو میرے ساتھ تھا وہ میرے ساتھ گرا ہوا تھا اوپر اور لوگوں کو گولیاں لگی لیکن اللہ کی شان دیکھو کہ بارہ میں سے ایک بھی ایک ایک بھی اللہ کو پیارا نہیں ہوا سب بچ گئے ایک گارڈ کو چھے گولیاں لگی سب گولیوں ایسی تھی کہ وہ بچ گیا ہمارا میرا جو گارڈ زہد تھا ہمارا عمران اسمائل جو سندھ کے گورنر تھے چار گولیاں اس کے کپڑوں میں سے نکلی بچ گیا تو میں آج ساری قوم کو میں صرف آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے زندگی صحیح معنی میں زندگی گزارنی ہے تو یہ جو موت کا خوف ہے اس سے اپنے آپ کو آزاد کریں یہ جو خوف خوف جو انسان کے اوپر تاری ہوتا ہے بڑے انسان کو ایک چھوٹا سا انسان بنا دیتا ہے